بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل تو کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے کھیر کے ریسے پی بنانا بہت ہی ایزی ہوتا ہے لیکن جب بناتے ہیں تو کافی ڈیم ہمارا اس میں لگ جاتا ہے لیکن یہ سب ہی کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہے بچے بڑے ہر ایک شوق سے کھاتے ہیں فیورٹ ڈیزرڈ ہوتا ہے یہ گھر میں سب ہی کا اور یہ کیسے بنتا ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ بن جاتا ہے کوئی مشکل نہیں ہوتی جھٹ پٹ سے تیار ہونے والی کھیر کی ریسپی لے کر آئی ہوں آج میں آپ لوگ کے لیے انسٹنٹ کھیر بنائیں گے پیکٹ کی کھیر سے بنائیں گے اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور اس کا فلیور بلکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ہم نے اس کو کافی دیر تک پکایا ہے کافی محنت کی ہے لیکن یہ جھٹ پٹ سے تیار ہونے والی کھیر ہے کیسے بنے گی یہاں پر آئیے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر ڈی لیٹر دودھ لے لیا تھا فل فیٹ ملک ہے جب بھی میں میٹھا بناتی ہوں تو ہمیشہ فل فیٹ ملک ہی یوز کرتی ہوں اس سے کیا ہوتا ہے کوئی بھی ریزرٹ کوئی بھی میٹھا بہت ہی زبردست اور کریمی سا مزیدار سا گھڑا گھڑا سا بنتا ہے تو اب یہاں پر دودھ کو میں اچھی طرح سے پکاؤں گی میڈیم فلیم پر میں ابھی پکا رہی ہوں پھر سلو کر دوں گی اور اچھی طرح سے اس کو پکاؤں گی یہاں پر میں نے لازیزہ کھیر مکس کا پیکٹ لے لیا تھا تو یہ دیکھیں میں ایک پیکٹ لے رہی ہوں یہ پیکٹ ون لیٹر دودھ کے لیے لیکن میں نے یہاں پر ڈیل لیٹر دودھ لیا ہے کیونکہ میں دودھ کو اتنا پکاؤں گی کہ وہ ایک لیٹر رہ جائے تو یہ دیکھیں اچھی طرح سے دودھ کو میں نے پکایا ہے اور یہاں پر ڈیل لیٹر سے یہ تقریباً ون لیٹر ہو گیا اور یہاں پر یہ گھاڑا بھی ہو گیا ہے اب اس میں ہم یہ پیکٹ اٹ کریں گے جسٹ ہمیں پیکٹ اسی طرح سے آہستہ آہستہ اس میں اٹ کرنا ہے میں کٹ کر کے میں اس میں ڈالتی جاؤں گی کچھ بھی نہیں کرنا ہے اچھی طرح سے بس ہمیں اس کو ہینڈ بیٹر سے مکس کرتے جانا ہے اور اس میں ڈالتے جانا ہے تو ہمیں بیٹ کرنا بلکل بھی نہیں روکنا ہے ابھی بلکل آہستہ آہستہ ہم اس کو مکس کرتے جائیں گے یہاں پر ہمیں ابھی روکنا نہیں ہے ورنہ اس میں لمس پڑ سکتے ہیں تو بس یہاں پر ہمیں تھوڑی سی مہنت اس کو چلاتے ہوئے کرتے رہنی ہے ہمیں اس کے پاس سے بلکل بھی نہیں ہٹنا ہے تاکہ یہ اچھی سی گاڑی ہو جائے تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ بہت اچھی طرح سے گاڑی ہو گئی ہے اس کا کلر بھی ہلکا سا چینج ہو گیا ہے اور یہ تھوڑی سی دیر کے بعد بلکل تیار ہو جائے گی بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے کیونکہ پیکٹ میں تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں میں نے اس میں کچھ بھی نہیں ایٹ کیا نہ چینی نہ بادام نہ پستہ نہ الائچی پاوڈر جسٹ اس طرح سے پیکٹ اس میں ایٹ کریں اور جھٹ پٹ سے تیار کر لیں اب میں اس کو نکال لوں گی اور تھنڈا کر کے سرف کروں گی تو یہاں پر میں بال لے لیا میں نے کھلے مونکہ بال لے لیا اس کو اچھی طرح سے اس میں شفٹ کر دیں تو بس یہ ابھی اور مزی تھنڈے ہونے کے بعد گاڑی ہو جائے گی بہت ہی اچھی سی مزی کی تیار ہوئی تھی اور بلکل آپ کو فیل ہی نہیں اکھا کہ آپ نے یہ پیکٹ کی بنائی ہے بہت ہی مزے سے مزے کی تیار ہو جاتی ہے گھر میں سب ہی کو بہت پسند آتی ہے جھٹ پٹ سے بن جاتی ہے رمضان میں بہت ایزی لی آرام سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک دیجئے گا یہ کیسی بنی تھی آپ کو یہ کتنی پسند آئی آسان سی ریسپی ہے جلدی سے بن بھی جاتی ہے اور مزہ بھی دیتی ہے تو یہاں پر میں اس کو روز پیٹلز کے ساتھ اس طرح سے ڈیکوریٹ کر رہی ہوں جس سے اس کا فلیور بہت زیادہ مزے کا ہو جاتا ہے بہت ہی ریفریشنگ سی خوشبو آتی ہے اس طرح سے روز پیٹلز جب ہم اس میں ایٹ کرتے ہیں تو یہ لیجئے بہت ہی مزے دار بہت ہی خوبصورت سی کھیر کا بال بالکل تیار ہے اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں اور اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن ضرور پیس کیجئے گا اس سے آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے کرے گا تو چلتی ہوں پھر آزی رونگی کر اچھے سی آسان سی رہ سے پی کے ساتھ جب تک کیلئے دعاوں میں آدھ رکھئے گا تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی